دوستو آج ہم ترکی کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ ترکی کی موجودہ کنڈیشن کیا ہے اور آنے والا کل وہ کس طرح کا ہوگا کیونکہ ترکی کے اندر آپ نے مختلف یوٹیوبرز کو سنا ہوگا اور کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے اور ترہ ترہ کی کھچڑی جو ہے پکی ہوئی ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ ترکی کی حالات جو ہیں وہ ایک نیا رکھ لے گئے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی لا تداد تی آر سی جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے مائی نیم از علی کھکر اور آئی ام دی سی او انٹرنیشنل گیٹوی گروپ آف کمپنیز سب سے پہلے آپ چینل کو ہر دفعہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہلے پہنچ سکیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ اس کا نوٹیفکیشن جب آپ کو ملے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نئی ویڈیو آگئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ترکی کے اوپر ترکی کے اس ٹیم جو مجودہ صورتحال ہے وہ بڑی نازک مرخلات کے اندر جا رہی ہے جو کہ جتنے بھی ٹورسٹ اور جتنے بھی جو نئے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں یا پلان کیا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہے اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مات کیجئے گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ترکی میں موجودہ ہو رہی ہیں جو آئندہ ہونے والی ہیں اور جو لوگ نئے جانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کون سے لوگوں کو اس ٹائم جو ہے ترکی کے اندر جانا چاہیے دوستو میری جتنی بھی پیچھے ویڈیوز ہیں آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں میں نے بڑے واضح بتایا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بیک اپ ہے جن کے پاس دیر سارے پیسے ہیں اور وہی ترکی میں جائیں اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا ابھی بھی میں کہتا ہوں تو دوستو آج ترکی پھر پہلے سے جس ٹائم پہلے دن کے اوپر کھڑا تھا اسی بھوم پھر کے پھر ترکی جو ہے وہیں پہ واپس آگیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ترکی نے لا تدار ٹی آر سی جو ہیں وہ ریجیکٹڈ کی ہیں ایونٹ ایٹی پرسنٹ ٹی آر سی جو ہیں سب کی ریجیکٹ کر دی گئی ہیں ایونٹ جو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو نئے رولز بنائے تھے کہ آنر جو ہے نوٹر میں جائے گا اور ساتھ جا کے وہ نوٹر آئیز آپ کو ہوم کونڈریک کروا کے دے گا جو نئے رول آئے تھے جو نئے ڈاکومنٹس انہوں نے نئے لاوز نکالے تھے ان کے مطابق بھی لوگوں نے ساری ریکوائیڈمنٹ پوری کر کے دینے کے بعد بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگوں کی ٹی آر سی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگی ہیں اس ٹائم وہ ریجیکٹ کیوں ہی میں اب آپ کو یہ چیزیں اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس ٹائم ٹرکی کے اندر وہی لوگ سروائیڈ کر سکیں گے جن کی اپنی پرپرٹی ہے دیکھیں یہ جو ٹورسٹک ریسٹنس پرمڑ تھا یہ بیسیکلی ایک ٹورسٹ کے لیے تھا یہ ایک دعوت تھی ٹرکی کی ایک پلین تھا ان کا کہ تمام تر دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنے ملک میں دعوت جیت جائے ان کے وہ یہاں پہ آکے کاروبار کریں سرمایہ کاری کریں پرپرٹی خریدیں ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ یہ جو ٹی آر سی ہے اس کا غلط استعمال ہو اور لوگ آکے یہاں پہ بیٹھے رہیں اور لوگ آکے ترہ ترہ کی یہاں پہ ایکٹیوٹیز کریں اور ان کو گورنمنٹ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو جس کی وجہ سے ابھی مسائل ہیں لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے پلین کیا ہوئے ترکی جانے کا یا آپ پہنچ چکے ہیں یا آپ جانے والے ہیں اگر تو آپ میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور آپ تھوڑی بہت یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے اپنی پرپرٹی وائنڈ اپ کر کے تو مایگریٹ کرنے والے ہیں ترکی کے اندر تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ خوار ہوں گے اور وہاں پہ آپ کی ٹی آر سی بغیرہ نہیں بنے گی اگر آپ سوچ رہے ہیں ہوم کونٹریکٹ کے اوپر جانے کے لیے کیا ہم جائیں گے اور ایک گھر لے لیں گے رینٹ پہ اور اس کا ہوم کونٹریکٹ جو ہے لگا کے ٹی آر سی بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہاں ٹک جائیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا نقصان کا سامنا ہوگا اور یہ کافی پریشانی بھی ہوگی اور نقصان بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ مینج نہ کر سکیں اور آپ کو واپس لوٹنا پڑے اس ٹائم ترکی جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو فیس کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو اپنی کنٹری میں رکھنا جاتا ہے جو ایک اچھی اماؤنٹ کے مالک ہیں جن کے پاس دیر سارے پیسے ہیں دیکھیں ابھی وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا کہ جو آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ڈو لاکھ ڈائی لاکھ کی پروپٹی لی اور آپ وہاں پہ ٹک گئے اور آپ نے وہ اپنا سسٹم چلا لی اب وہ ایسا نہیں ہے اب ترکی جو ہے وہ آپ کو کم از کم میں پہلی ویڈیوز میں بھی اکثر کہا کرتا تھا کہ بھئی اگر آپ کے پاس بیک اپ ہے اگر آپ کے پاس اچھی اماؤنٹ ہے تو پھر آپ ترکی میں جائیں اس ٹائم کم از کم جو بھی ترکی میں جائے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ون میلین لیراز ان کو ہر حال میں چاہیے ترکی میں سروائیو کرنے کے لیے کیونکہ ترکی میں بغیر پروپٹی کے جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں بغیر پروپٹی کے آپ کو ٹی آر سی نہیں ملے گی دیکھیں اللیگلز جو ہے وہ اللیگل ہی ہے اس کے لیے تو چاہے ہزاروں رولز آئیں ہزاروں معاملات ہوں اس نے جب جانا ہی اللیگل ہے تو وہ ایک اس کا ایک سسٹم ہی علاقہ ہے لیکن اس کے اوپر بھی یہ معاملات کافی پچیدہ ہونے والے ہیں کافی سختی سے یہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور ٹیٹا بھی انہوں نے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے دوسری ایک بات کہ دیکھیں ایک تو چیز انہوں پہلے کی تھی کہ ایسن یوٹ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ آپ پروپٹی کہاں پہ خریدیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایسن یوٹ اور فاتح کے ایگریمنٹ جو ہیں وہ بند کیے تھے اور یہ ایک پلین تھا جو اب جا کے سامنے آئے موسیقی موسیقی موسیقی